ایپیل کے پندویں سیزن کے لیگ میچ ختم ہو گئے ہیں آخری میچ پنجاب اور ہیدر آباد کے بیچ کھیلا گیا دونوں ہی ٹیمیں پلی آف کی ریس سے باہر ہو چکی تھی اس سال لیگ میں کل ستر میچ کھیلے گئے اب جو چار ٹیمیں پلی آف میں پہنچی ہیں اس میں نمبر ایک پر گجرات ٹائٹنز ہے دوسرے نمبر پر راجستان روائلز ہے تیسرے نمبر پر لکھنو سوپر جائنٹس اور چوتھے نمبر پر ہے آر سی بی اب پہلے لیگ چرنڈ ختم ہونے کے بعد ایک دن کا گیپ رہے گا اس کے بعد کوالیفائر اور ایلیمنیٹر مقابلے ہوں گے بھارت دکشن افریقہ کے بیچ ہونے والی پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سریز کے لیے ٹیم انڈیا کا اعلان کر دیا گیا ہے پانچ میچوں کی سریز کے لیے کے ایل راہل کو ٹیم انڈیا کا نیا کپتان منایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی رشاپ پند کو ٹیم کا اوب کپتان نیوک کیا گیا ہے امران ملک کو پہلی بار بھارتری ٹیم میں جگہ ملی ہے بھارتری ٹیم انگلینڈ کی خلاف ایک سے پانچ جولائی تک برمنگم کے ایج بیسٹن کرکٹ گاؤن پر ایک مات چیسٹ میچ کھیلے گی رویوار کو اس کے لیے بھارتری ٹیم کی گھوشنا کی گئی ہے ٹیم میں جہاں چیتیشور پجارہ کی واپسی ہوئی ہے وہیں سینئر کھلاری اجنگ کے رہانے اور حالی میں بیوادوں میں نظر آئے ردیمان سہا کو ٹیم میں جگہ نہیں ملی ہے دکشن افریقہ کے خلاف ٹی ٹونٹی سریز کے لیے بھارتری ٹیم کا اعلان کیا گیا اور اس میں کچھ نئے ناموں کو شامل کیا گیا دنیش کارتک کی ٹیم میں واپسی ہوئی ہے کارتک کو ٹیم میں شامل کرنے کی مانگ سوشل میڈیا پر پہلے سے اٹھتی آ رہی تھی ان کو لے کا ٹوٹر پر جوردار پرتکری آئے آئی ہیں آئی پیل دوہزار بائیس میں دلی کیپٹلز ممبئی انڈینز سے ہارتے ہی ٹونٹی مینٹ سے باہر ہو گئی ہے اس کے بعد ڈیویڈ وارنہ نے ایک بھاوک ٹوئٹ کیا مجھے اپنانے کے لیے دلی کیپٹلز کا دھنواد آپ نے ہمیں اپنے پریوار میں آنے کا دیا موقع اس کے لیے ہمیشہ آبھاری رہوں گا آئی پیل دوہزار بائیس میں دلی کیپٹلز ممبئی انڈینز سے ہارتے ہی ٹونٹی مینٹ سے باہر ہو گئی ہے اس پر کپتان رشہ پند کی کافی آلوچنا ہوئی لیکن روحش شرما ان کے بچاؤں میں نظر آئے ہیں روحش شرما نے پند کے بارے میں کہا ہے کہ وہ ایک بہترین کپتان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آئی پیل میں سنرائزرز ہیدراباد کے تیج گنباز ٹی نٹراجن نے کافی اچھی شروعات کی تھی لیکن وہ بیچ میں چوٹل ہو گئے نٹراجن کو لے کر پور بھارتی گھلاری آکاز چوپڑا نے بھی اپنی پرتکریہ دی ہے چوپڑا کو لگتا ہے کہ چوٹ سے واپسی کے بعد نٹراجن پہلے جیسے گنباز نہیں نظر آ رہے بولیوٹ کے دگج ابنیتا آمیر خان نے حالی میں ایک ویڈیو چننے سپرکنگز کے لیے پوسٹ کیا اس ویڈیو میں دگج ابنیتا نے چار بار کے آئی پیل ویجیتا کپتان ایم ایس دھونی کی لیڈرشپ میں کھیلنے کی اچھا جتائی انہوں نے کہا مہی کے انڈر کھیلنا میرے لیے سممان کی بات ہوگی پنجاب کنگز کے ہیڈ کوچ انیل کمبلے نے سویکار کیا ہے کہ آئی پیل کے بھرتبان سیزن میں ان کی ٹیم میں نیرنترتا کی کمی تھی کمبلے کے حساب سے ٹیم کو آنے والے سیزن میں صدھار کرنا ہوگا فرنچائزی دوارہ سوشل میڈیا پر شیئر کیے گا ایک ویڈیو میں کمبلے نے بتایا کہ کیسے ایک نئی ٹیم کو چیزیں صحیح سے کرنے کے لیے تھوڑے سمیے کی ضرورت ہوتی ہے